ہلو دوستو یہ بہت اچھی ویڈیو بننے والی ہے آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہے آپ کے لیے آپ جو ایسے سی جی ڈی کا فارم بریں گے تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ کرے گی ایک کینڈیڈیٹ بہت محنت کر کے بہت ہارڈ ورک کر کے اپنی سیلیکشن نہیں لیتا اور دوسری بات اگر سیلیکشن لی بھی گئی تو وہ پھر جاب چھوڑ دیتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی دو وجہ ہوتی ہے ایک جو پریفرنس ہے اور جواب لوکیشن میں نے آرڈی بہت سارے ویڈیوز اس پر بنا رکھے ہیں کہ آپ کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے آپ کی سیڈی کیا ہوگی یا آپ جو میڈیکل کرنے جا رہے ہیں اس پر آپ کس طرح کے فٹ ہونے چاہیے اس وقت میں آپ کو پریفرنس اور جواب پروفائل کے بارے میں یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ کس کو پریفر کریں گے اور کون سا جواب آپ کے لئے آسان ہوگا میرے ویڈیوز ہر دن شام کو آتے ہیں ایس ای سی کے جو بھی اپ ڈیٹس ہیں میں لاتا رہتا ہوں میری یہی کچھ ہوتی ہے اور جو ایس ای سی جیڈی کے اپ ڈیٹس ہیں میں اپ ڈیٹس سٹارٹن سے اینڈ رکریمنٹ تک یعنی ڈاکمنٹ ویریفکیشن تک میں اپ ڈیٹس لاتا رہتا ہوں تو میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپ رہا چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ایس ایس ایپ کی بات کرتے ہیں یہ سیکیٹریٹ سیکیورٹی فورس ہے یعنی سپیشل فورس ہے یہ سپیشل فورس منتریز کے لئے ہے ہوم منسٹرز کے لئے ہے اور جو ڈیلی میں جو منتریز اور ہوم منسٹرز رہتے ہیں انہی کے لئے سپیشلی یہ فورس ہے نورملی آپ کا جوب لوکیشن ڈیلی میں ہوگا اور کبھی کبھی منسٹرز یا منتریز باقی سٹیٹس میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کبھی کبھی جانا پڑتا ہے لیکن جو یہ والا فورس ہے اس کے لئے بہت آسان ہے اپنی فیملی کو ساتھ لینا اور اس کا جو میرٹ ہے اس کا جو میرٹ ہے ٹاپ میرٹ رہتا ہے کیونکہ اس کے بہت کم پوسٹ نکلتے ہیں ڈیلی سو دو سو پوسٹ نکلتے ہیں تو اس کا جو میرٹ رہتا ہے سب سے ہائی رہتا ہے جن کا ہائی میرٹ ہوتا ہے وہ انہی کیٹیگریز میں نورملی میرٹ میں آتا ہے تو اس کو اگر آپ پہلی پریفرنس دیں گے اس میں میرٹ زیادہ رہتا ہے تو بہت مشکل ہے یہ اس میں صرف بہت کم سیلیکشن ہوتی ہے ڈیلی سو دو سو کی سیلیکشن ہوتی ہے اس میں جو اگر ہم سیلری کے بات کرتے ہیں ٹی اے اس میں فکسڈ ہے اور جو نیشنل پینشن سسٹم ہے نیو پینشن سسٹم جو ہے وہ سکیم اس کے لئے ایویلیبل ہے جاب تو بہت آسان ہے کوئی مشکل جاب نہیں کوئی ڈینجر جاب نہیں کوئی بارڈر جاب نہیں ہے تو جن کے اچھے پوائنٹس آنے کے چانسز ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم ٹاپ سکور کریں گے ان کو چاہیے کہ وہ ایس ایس ایپ کو پہلی پیر آرٹی دے پہلی پریفرنس دے اب ہم یہاں پر دوسری جاب کیٹیگری کے ہم بات کرتے ہیں ان سی بی اس میں نارملی آپ کو انٹلیجنس کا ورک ہوتا ہے اور اس میں جاب آپ کا آل آور انڈیا رہتا ہے یعنی آپ کو کنٹینیویس لی اپنی لوکیشن چینج کرنی ہوتی ہے کیونکہ انٹلیجنس میں آپ یہاں پر سیلیکٹ ہوئے ہو تو یہاں پر آپ کو کنٹینیویس لی آپ کا ورک جو جاب ہے وہ آپ ڈیفرنٹ سٹیٹس میں بھی ہو سکتا ہے یا سٹیٹ میں ڈیفرنٹ جگہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو فکسڈ لوکیشن ہے وہ فکسڈ لوکیشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو یہاں پر جو بھی آپ آپ میں سے کوئی ڈیٹیکٹیو مائنڈ ہو اس کے لیے بہت ہی پریفرے بل جاب ہے وہ اسی کو پریفر کرنا چاہیے ان سی بھی اس میں انٹیلیجنس ورک ہوتا ہے نارملی اس میں تین سو سے چار سو تک کے پوسٹ نکلتے ہیں اوٹ آف ففٹی تھاؤزن پوسٹ تو اس کا بھی میرٹ اچھا خاصا رہتا ہے لیکن اس میں کوئی ڈینجر زون نہیں ہے نو ڈینجر زون اس میں کوئی ڈینجر زون نہیں ہے آپ کو بارڈر پر نہیں رہنا ہوگا اور آپ کو کہیں مشکل جگہ نہیں جانا پڑے گا تو یہاں پر آسان جاب ہے اور آفسور کی نارملی ہوا کرتا ہے یہ بہت اچھی جاب ہے اس کو بہت سارے پسند کرتے ہیں لیکن اس کا میرٹ ہائی رہتا ہے اور پوسٹ بہت کم رہتے ہیں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ گرلز کے لیے مشکل ہوتا ہے بارڈر پر جانا یا گرلز کے لیے مشکل ہوتا ہے کام کرنا جیسے ہیماچل میں کشمیر میں بارڈر ایریا میں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو ان کے لیے اچھی جاب ہے یہ اور جو جاب کیٹیگری ہے وہ ہے نیا ایک نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بہت ہی اچھی جاب ہے لیکن اس کی جاب لوکیشن اول آور انڈیا کہیں بھی جاب ہو سکتی ہے اس میں جو کرائمز کے بارے میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جو کہ جو فارین کانٹریز ہوتی ہے جیسے کہ ہندوستان سے باہر جو کنیکٹڈ کانٹریز ہیں یا باقی کانٹریز ہیں وہ اگر کچھ کرائم کرے ہماری کانٹریز میں اس کو روکنے کے لیے یہ والا سپیشل فورس ہے یہ نارملی سیول ڈریس میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سیول ڈریس میں ان کے پیچھے وہ شورٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں ایک اور فیسلٹی یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہو آسانی کے ساتھ رہ سکتے ہو اور اس میں جو ٹی اے ہے وہ ہائی رہتا ہے اور اس میں جو نیو پینچن سکیم ہے وہ ایویلیبل اس میں ہے اور اس میں ہائی میٹ رہتا ہے اور یہ جو بہت اچھا ہے گرلز کے لئے کیونکہ اس میں بارڈر ایریا آپ کو نہیں جانا پڑے گا یا ہارڈ جو اس میں ڈینجر زون ٹوٹل ہی نہیں ہے تو یہ بہت ہی اچھی جو بہت ہی جو بہت ہے گرلز کے لئے اب ہے کٹیگری آئی ٹی بی پی انڈو ٹیبیتن بارڈر پلیس یہ اس میں جو بہت ہی ہارڈ ہے بہت ہی ڈینجر زون میں آپ نے جانا پڑتا ہے تو اس میں بوائز نارملی پریفر کرتے ہیں جو ٹیبیتن بارڈر پر آپ نے رہنا ہوتا ہے یا انڈیا چینہ جو بارڈر ہے وہاں پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اس کی اسی لئے بہت اچھی خاصی سیڈری بھی ہوتی ہے تو اس میں مشکل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے بارڈر میں رہنا ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتی ہے موسم خراب ہوتا ہے بہت سردی ہوتی ہے تو برب بھی ہوتا ہے تو وہاں پر یہ مشکلی آپ کو آتی ہے لیکن اس میں سیڈری بھی بہت اچھی خاصی سیڈری ہے یہاں پر سی آئی ایس ایف سینٹرل انڈسٹریل سیکرویٹی فورس بہت ہی اچھی جاب ہے بہت آسان جاب ہے اس میں کوئی رسک نہیں ہے اور یہ نارملی پریفر گرلز کرتے ہیں اس کے لئے ان کو نارملی ائرپورٹس میں جابز ہوتے ہیں میٹر سٹیشن میں یا انڈسٹریل جو ایریاز ہوتے ہیں بڑے بڑے جو انڈسٹریل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر ان کے جابز ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی جاب ہے لیکن یہ اچھی جاب سب سے زیادہ گرلز کے لئے ہے تو گرلز اس میں زیادہ پریفر کرتے ہیں کوئی ڈینجر زون نہیں ہے بہت آسان جاب ہے اس میں آپ اپنے سمپلی آپ کوئی کوارٹرز بھی دیتے ہیں کوارٹر میں اچھی طرح آپ رہ سکتے ہو تو اس میں اپنی فیملیز کو بھی اپنے ساتھ میں رکھ سکتے ہو تو بہت آسان ہے بہت اچھی جاب ہے اور اگر ہم یہاں پر بی ایس اپ کی بات کرتے ہیں بارڈر سیکریٹی فورس نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ فورس بارڈر پر کام کرتا ہے نارملی جو بارڈر ہوتے ہیں پاکستان اور انڈیا ہمارے بھارت کے بیچ میں جو بارڈر ہے تو یہ وہاں پر تائنات کیے جاتے ہیں یا بنگلہ دیش اور ہمارے ہندوستان کا جو بارڈر ہے تو یہ وہاں پر تائنات کیے جاتے ہیں دینجر زون تو آرڈی ہے ہی تو اس میں وہی پر کام کرتا ہے جہاں پر بارڈرز ایریا ہوتے ہیں تو کشمیر میں جیسے یہ تائنات کیے جاتے ہیں یا پنجاب کے بارڈر پر تائنات کیے جاتے ہیں یا بنگلہ دیش کے بارڈر پر تائنات کیے جاتے ہیں لیکن اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو سیلری بہت اچھی ملتی ہے بہت اچھی ملتی ہے اس میں آپ کو سیلری تو یہاں پر گرلز کے لیے زیادہ پریفرابل نہیں ہے تو بوائز کے لیے بہت اچھی جوب ہے جی آر پی ایپ کے اگر ہم بات کرتے ہیں سینٹر ریزور پولیس فورس جیسے ہی الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کو ڈیوٹی میں لائے جاتا ہے ان کو استعمال میں لائے جاتا ہے اور جو کشمیر میں ان کو کبھی کبھی بیجتے ہیں جب ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو ان کا ہارڈ جوب نہیں ہے زیادہ سخت جوب نہیں ہے کہ ان کو بارڈر پہ لے جائیں دیوٹیز کے لیے جو ایسے ہی گورنمنٹ کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو لیا جاتا ہے اس میں اچھی سیڈری ہوتی ہے آسام ریفلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں اے آر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کو ڈیوٹی ہارڈ ہی رہتی ہے ہارڈ ڈیوٹی ان کو رہتی ہے تو ان کی سیڈری پھر جب ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے تو ان کی سیڈری انکریز کر دی جاتی ہے اس کی ڈیوٹی آسام ہی ہوتی ہے انڈو مائن امار بارڈر پہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے بوائز کیلئے بہت اچھی جاب ہے لیکن گرلز کیلئے مشکل بہت اس میں بڑھ جاتی ہے اب ہے یہاں پر ایک اور کیٹیگری ایس ایس بھی یہ بھی اچھی جاب ہے اس میں باہرت اور جو نیپال ہے اس کا جو بارڈر ہے وہی پر ان کو تائنات کیا جاتا ہے یا باہرت جو بوٹان ہے بارڈر ہے تو اسی پر ان کو تائنات کیا جاتا ہے نارملی ان دیشوں میں یا ان بارڈرز پہ تینشن نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ان باہرز کو تائنات کیا جاتا ہے گرلز کے لئے تھوڑا مشکل ہی ہے یہ جاب کرنا لیکن باہرز کے لئے بہت آسان ہوتا ہے باہرز ان بارڈرز پہ رہ سکتے ہیں گرلز کو مشکل ہوتا ہے اس کی بھی اچھی خاصی سیلری ملتی ہے جب ان کی پوسٹنگ ہوتے ہیں ان بارڈرز پہ اچھی خاصی سیلری ملتی ہے میڈیکل فیسلٹی بھی بہت اچھی ہوتے ہیں میڈیکل ایلونز بھی بہت ملتے ہیں لیکن میں نے آپ کو اب یہاں پر بتایا ڈیفرنٹ کٹیگریز کا ڈیفرنٹ لوکیشن کہاں کہاں جاب آپ کی ہو سکتی ہے اور آپ اپنی پریفرنس اسی حساب سے دیں گے کہ آپ کہاں جاب کر سکتے ہو آپ کہاں فلیکزبل ہو اور آپ کہاں فٹ ہو سکتے ہو اپنے جاب میں تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی جاب لگ جاتی ہے تو نارملی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں ٹریننگ کے دوران یا ٹریننگ کے بیعت بھی جاب کو چھوڑ دیتے ہیں یہی ریزن یہی ہوتا ہے تو انہوں نے پریفرنس صحیح نہیں دی ہوتی ہے تو پریفرنس وہی تو جہاں آپ کی خود کی چوائس ہو جانے کی تو پھر آپ کے لئے آسان ہی ہوتی ہے میرے ویڈیوز کنٹینیوزلی آتے رہتے ہیں ہر دن شام کو میرے ویڈیوز آتے رہتے ہیں اور خاص طور پر جو ایسے سی جیڈی ہے اس کے نورملی ہر دن میرے ویڈیوز آتے رہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے آنے ویلی اپ ڈیٹس کے لئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلپ ہو رہا تھانک یو گوڈ بائی